ابھی ابھی موڈی سرکار نے پیزان منتری نے خود گوشنا کی لکل کہ پیزان منتری گریب کلیان گوشنا اور پانچ سال راگوں ہوگا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آرثک پیڑا برقرار ہے؟ اس کا معنی یہ ہے گریبی خاص طور سے دوہزار سولہ کے بعد موڈبندی کے بعد جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد جلد بازی اور جو آرثک نیتیاں موڈی سرکار نے اپنائی ہے جس سے آرثک پیشن تائیں بڑھ رہی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آوشک وزتو ہیں ایک طرف انفلیشن ریٹ کی بات کرتے ہیں پر جو آوشک وزتو ہیں کے دعام چو ہیں وہ اتنی بھاری ماترہ میں بڑھے ہیں کہ لوگ سہ نہیں پا رہے ہیں اور پیزان منتری کو مجبور ہونا پڑا ہے کہ پیزان منتری گریب کلیان گوشنا کو پانچ سال اور راگوں کریں گے اور پردان منتری گریب کلیان یوشنا ہے کیا میں آپ کو بتا دوں سپٹیمبر دو ہزار تیرہ کو پارلمنٹ نے راشتریہ خادی سرکشہ قانون پارت کیا تھا جب منموہن سنگھ جی کی سرکار منموہن سنگھ جی پردان منتری تھے اور راشتریہ خادی سرکشہ قانون کا ویروہ تتکالین گجرات کے مکہ منتری نے کیا تھا انہوں نے کئی خط لکھے پردان منتری کو یہ خادی سرکشہ قانون کی کیا ضرورت ہے یہ ہمارے سماعت پر ایک کلنک ہے کیا کیا شب نے استعمال کیا وہی راشتریہ خادی سرکشہ قانون کوویڈ کے سمئے پردان منتری گریب کلیان موجنا ری برانڈنگ ہوا ایسے تو ہمارے پردان منتری ری برانڈنگ میں مہین ہے مستاد ہے کئی کاریکرموں کو ری برانڈ کر دیتے ہیں نرمل بھارت ابیان کو سوچ بھارت بنیان بنا دیا یوٹن تو کرتے ہیں جی ایسٹی کا ویروت کیا جی ایسٹی کے وکیل بن گئے مہاتمہ گاندی نہرے گا کی خوب آلوچنا کی پر آج مہاتمہ گاندی گرامین روزگار گیارنٹی کانون کا وہ پوجا کرتے ہیں ایسے ہی راشتریہ خادی سرکشہ کانون کا ویروت کرنے والے مکہ منتری کل کہتے ہیں کہ پردان منتری گریب کلیان یوچنا جو ری برانڈڈ ہے اس کو ہم اور پانچ سال لاغو کریں گے یہ آرثک پیڑا نہیں درشاتا ہے تو کیا درشاتا ہے